اسلام علیکم دستو آج میں سعودی عرب کی چار بڑی اپ ڈیٹ آپ لوگوں کے ساتھ سیر کرنے والے ہیں جو سعودی عرب میں رہنے والے اچنبیوں کے لیے کافی زیادہ اہم اور امپورٹنٹ ہونے والی ہے تو اگر آپ سعودی عرب میں رہتے ہیں سعودی عرب کی حالات واقعیات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آپ سلو سے لے کر آخر تک جرور دیکھیں دستو ویڈیو سندھائے لائک اور سیر جرور کریں دستو بڑھتے ہیں اپ ڈیٹ کی طرف دستو پہلی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ سعودی کمینکیشن اینڈ انفرمیشن ٹیکنولوجی کمیشن نے بتایا ہے کہ سعودی عرب میں تقریباً ساٹھ ہزار فری وائ فائی جو ہے وہ الگ الگ جگہوں پر لگائے جائیں گے اور یہ پبلک جگہوں پر لگائے جائیں گے سب سے پہلے بتائیے گیا ہے کہ سعودی سمچار ایجنسی نے اتوار کو بتایا کہ یہ وائ فائی اسپتال مول پبلک پارک اور مجید حرم شریف اور مجید نوی شریف میں دونوں جگہوں پر جو ہے یہ فری وائ فائی کنیکشن جو ہے وہ دیے جائیں گے تاکہ یہاں پر آنے جانے اور لوگ جو ہیں وہ اس کا فائدہ اٹھا سکیں تو یہ ایک بڑی اپ ڈیٹ ہے کہ آنے والے دنوں میں جو لوگ ان جگہوں پر جائیں گے یعنی کہ اسپتال ہو گیا مول ہو گیا پبلک پارک ہو گیا اور حرم شریف ہو گیا یا مجید نوی شریف ہو گیا ان تمام جگہوں پر فری وائ فائی جو ہے وہ دیا جائے گا سعودی سرکار کی طرف سے جس کا فائدہ جو ہے وہ تمام لوگ اٹھا سکیں گے تو یہ ایک بڑی اپ ڈیٹ تھی اب دوستو بڑھتے ہیں اگلی اپ ڈیٹ کی طرف دوستو اگلی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ جسے کی اس حوالے سے آپ تمام دوستو کے سوال بھی آتے رہتے ہیں کہ بھائی جو سعودی عرب میں کفلت کا جو سسٹم ہے وہ ختم کیا جا رہا ہے اور کونٹرک کا سسٹم جو ہے وہ شروع کیا جا رہا ہے تو میرا سوال یہ ہے کہ جب کونٹرک کا سسٹم سعودی عرب میں شروع ہو جائے گا تو کیا اگر ہم ایک کمپنی سے دوسری کمپنی میں کونٹرک کریں گے تو کیا ہم کو اس کی فیس حکومت کو دینی پڑے گی یا نہیں دینی پڑے گی اس بارے میں آپ جرور سے بتائیں مثال کی طور پر جسے کی ابھی اگر ہم ایک کمپنی سے دوسری کمپنی میں کفالہ کرواتے ہیں تو ہم کو پہلی مرتبہ کفالے کا دو ہزار ریال دینا پڑتا ہے جبکہ دوسری مرتبہ کفالے کا چار ہزار ریال دینا پڑتا ہے اور اگر ہم تیسری مرتبہ کہیں پر کفالہ کرواتے ہیں تو ہم کو چھ ہزار ریال آدھا کرنے پڑتے ہیں تو کیا اگر ہم ایک کمپنی سے دوسری کمپنی میں کونٹرک کریں گے تو کیا ہم کو اس کی فیس دینی پڑے گی یا نہیں دینی پڑے گی اگر اس حوالے سے کوئی اپ ڈیٹ ہے تو جرور سے بتائیں تو آپ کو تمام دستوں کو بتانا چاہتے ہیں اس بارے میں ابھی تک کوئی بھی اپ ڈیٹ سعودی منشری آف یومر ریسورسز کی طرف سے جاری نہیں کی گئی ہے جیسے ہی اس حوالے سے کوئی اپ ڈیٹ آئے گی انساءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ جرور سے سیر کریں گے اور آپ لوگوں کو بتا دیں کہ اس حوالے سے اپ ڈیٹ جرور سے آئیں گی کیونکہ یہ ایک بڑا سوال ہے اور آپ کو دہتے ہیں اس بارے میں پچھلے کچھ ٹائم پہلے ایک اپ ڈیٹ جاری کی گئی تھی سعودی منشری آف یومر ریسورسز کی طرف سے جس میں بتائیے گیا تھا کہ کوئی بھی اجافی فیس جو ہے وہ اس میں نہیں لے جائے گی یعنی جو کفرات کا سسٹم ختم کیا جارہا ہے جو کونٹرک کا سسٹم شروع کیا جارہا ہے اس میں کوئی اجافی فیس نہیں لے جائے گی لیکن یہ ساپ طور سے نہیں بتائی گیا تھا کہ جو کونٹرک بندہ ایک جنہاں سے دوسری جنہاں کرے گا اس کی فیس لگے گی یا نہیں لگے گی اس حوال سے جیسے ہی اپ ڈیٹ آتی ہے انشاءاللہ آپ لوگوں کو اپ ڈیٹ جرور کریں گے لیکن جہاں تک اندازہ ہے اس میں فیس جو ہے وہ یا فری ہوگا یا فریس ہوگی بھی تو ممکن نہ کہ برابر ہوگی باقی آگے جو بھی انشاءاللہ اپ ڈیٹ ہوگی وہ آپ لوگوں کے ساتھ سیر جرور کریں گے دوستو اگلی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ سعودی موسم ڈیپارٹمنٹ نے کہا ہے کہ جمعی راست سے سنیوار تک کئی علاقوں میں چمک گرس کے ساتھ بارس ہونے کی امید ہے آدل ویب سائٹ کے مطابق مکہ مکرمہ مدینہ منورہ حدود سمالیہ تبوک ہائل الجوف اور پوروی علاقوں میں بارس ہونے کی سمبھاؤنائیں ہیں تیج ہواوں کے ساتھ بارس ہوگی جبکہ کچھ جگہوں پر بارس کی بھی امید ہے ایسے میں سعودی سیویل ڈیفنس کی طرف سے کہا یہ گیا ہے کہ سعودی رب میں رہنے والے سعودی سہری یا غیر ملکی سعودانیاں بڑھتے ہیں اور کہیں پر بھی ایسی جگہاں پر نہ جائیں جہاں پر بارس کی سمبھاؤنہ ہو تو آپ تمام لوگ بھی اگر ان ایریا میں رہتے ہیں تو آپ اس چیز کا خیال ضرور رکھیں کیونکہ ان ایریا میں بارس ہونے کی سمبھاؤنہیں زیادہ ہیں چمک گرس کے ساتھ بارس بھی ہوگی اور جبکہ کچھ علاقوں میں بار کی بھی سمبھاؤنہیں ہیں دوستو اگلی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ سعودی رب میں ریات پولیس نے نکلی نوٹوں کے ایک گروہ کو گرابتار کیا ہے جو نکلی نوٹوں اور سرکاری دستاویجوں کا اتپادن کرتے تھے یعنی کی تیار کرتے تھے گروہ میں پانچ لوگ سامل ہیں ایک سعودی سہری اور چار گہر ملکی ہیں اگوار ٹونٹی فور کے مطابق دو ملجیم ایسے ہیں جن کے پاس کسی طرح کی کوئی دستاویج نہیں ہے کہ وہ کس دیس سے تعلق رکھتے ہیں جبکہ ایک سریائی اور ایک سودانی سہری سامل ہے پولیس نے آگے بتایا کہ ملجیموں کے قبجے سے تقریباً دو پوائنٹ پانچ میلین ریال برامت کیے گئے ہیں جس میں سے کچھ نوٹ جو ہیں وہ سو سو ریال کے تھے جبکہ جیدہ تر نوٹ جو ہیں وہ پانسو ریال کے تھے ان تمام لوگوں کو گرابتار کرنے کے بعد ان کے خلاف قانونی کاروائی شروع کر دی گئی ہے دوستو اگلی جو اپ ڈیٹ ہے سعودی منشری آف مین پاور انجینئر احمد بن سلیمان الراجی نے نیجی ایریا میں کام کرنے والے سعودی سہریوں کے لیے میکسیم تنخوا تین ہزار سے بڑھا کر چار ہزار کرنے کا فیصلہ کیا ہے تو یہ دوستو سعودی رب کی کچھ بڑی اور اہم اپ ڈیٹ جو آپ لوگوں کے ساتھ سیر کی گئی تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور سندھے لائک اور سیر جرور کریں چینل پر نئے ہو چینل کو سسکرائب کرلیں کیونکہ یہاں پر آپ کو سعودی رب کے حوالے سے جو بھی تاجہ ترین اپ ڈیٹ ہوگی وہ دیکھنے کو ملتی رہ گی جبکہ کچھ اہم انفرمیشن بھی آپ لوگوں کے ساتھ سیر کی جاتی رہتی ہیں تو ملتے ہیں لیسے تو نیسٹ ویڈیو نیسٹ ویڈیو کے ساتھ جب ترقی اپنا خیال ہو کہ خدا